مہترم ناظرین اور پیارے طلبہ اسلام علیکم میں شہناز بشیر شعبہ ترسیل اماؤں صحافت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے آپ کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں ناظرین آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے تصادمی صحافت ناظرین دنیا میں جنگیں اور تصادم پہلے سے چلتے آئے ہیں لیکن ان کی خبر رسائی جنگ عظیم اول سے پہلے شروع ہوئی جنگ عظیم دوم میں اس کی توسی ہوئی اور پھر صحافیوں میں خاصی دلچسپی پائی گئی وہ صحافی جو اس جگہ پر پہنچ کر اس خون ریزی اور تلاتم کا نقشہ اپنے دماغ میں بھر لیتے ہیں وہ اور ان کی نفسیات باقی صحافیوں سے بلکل جدہ اور الگ ہوتی ہے جنگ اور تصادم جان لیوہ باتیں ہوتی ہیں اور ظاہر ہے ان میں جو صحافی خبر رسائی کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس بات کا ان کو پہلے سے اس بات کی خبر رہتی ہے کہ یہ کوئی آسان کام ہونے والا نہیں ہے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جام بھی جا سکتی ہے ان کے جسم کا کوئی بھی اعضاء ان سے چھوٹ سکتا ہے یا وہ شدید زخمی ہو سکتے ہیں یا وہ نامعلوم ہو سکتے ہیں لا پتا ہو سکتے ہیں اور یرگمال بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے تصادموں اور جنگوں میں دیکھا گیا ہے تصادم خطرناک بھی ہے لیکن بہت سارے صحافیوں کے لیے دلچسپی ہے ایسے صحافی موجود ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر تصادم کی خبر رسائی کرتے ہیں اور اس جگہ پر پہنچ کر دلیری کے ساتھ اور بہددری کے ساتھ تمام چیزیں اور تمام حالات کا نظارہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور بالکل من نو ان اس کی خبر رسائی کرتے ہیں اور وہ اس بات سے کبھی بھی گھبراتے نہیں ہیں کبھی بھی وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہڑتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی چیلنج یا کوئی بھی چنوٹی دی جائے جو تصادم ان کے لیے پیش کرتے ہیں ناظرین اور پیارے طلبہ تصادم جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک خطرناک معاملہ ہے خطرناک حالات میں خبر رسائی کرنا اور اپنی جان پر کھیل کر وہ چیزیں کرنا اب ان معاملوں میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے جب تصادم ہوا کرتے تھے اور بہت سارے صحافی جو ہے وہ لا پتہ ہو جاتے تھے مارے جاتے تھے اور ان کا کوئی پتہ نہیں رہتا تھا اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے صحافیوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا کہیں سیاستدان اور کہیں وہ پارٹیاں جو جنگوں اور تصادموں میں مبتلا ہوتے تھے وہ یا تو ان کو یارگمال بنا لیتے تھے یا ان کا استثال کرتے تھے تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا جو خبر رسائی اور تصادم کے حوالے سے جو خبر رسائی ہوتی تھی اس کو ریگولیٹ کرے اس معاملے میں اقوام متحدہ نے 23 دسمبر 2006 میں ایک قرارداد پاس کی جس کا نمبر ہے 1738 اس قرارداد میں یہ چیز ظاہر کی گئی کہ جو صحافی تصادم یا جنگوں میں خبر رسائی کرتے ہو خبر لاتے ہوں ریپورٹنگ کرتے ہوں ان کے ساتھ بلکل کوئی ایسا برتاو نہ برتا جائے جو صحافت اور اس کے اصولوں کے خلاف ہو صحافی کو یہ پوری آزادی دی گئی تھی کہ وہ جس طریقے سے چاہے جنگ کو دیکھ سکتا ہے اور اس کی خبر رسائی کر سکتا ہے صحافی کی جان پر حملہ کرنا ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا اس کا سامان لوٹنا یا اس کے سامان پر حملہ کرنا یا توڑ فوڑ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم سمجھا گیا اور یرغمال بنانا اور کسی صحافی کے کسی بھی طریقے سے اس کی اس کے سامان اس کی جان یا اس کے مال کو نقصان پہنچانا اس کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا اور جو بھی شخص یا پارٹی یا سیاستدان یا وہ لوگ جو جنگ یا تصادم میں شامل ہیں ان چیزوں کے مجرم پائے گئے ان کو اقوام متحدہ نے ایک سزا سنا دی ناظرین صحافت میں بہت سارے معاملات پہ خبر رسائی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کوٹس کے بارے میں ہو قانون کے بارے میں ہو پارلیمنٹ کے بارے میں ہو سیاست کے بارے میں ہو یا کھیل کوت کے بارے میں لیکن تصادم تصادم ایک بہت ہی علاہدہ چیز ہے جس کے لیے ایک صحافی کو نہ صرف صحافت کے بنیادی اصول بلکہ وہ تربیت بھی ہونی چاہیے اور ان باتوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے جو تصادم کی خبر رسائی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے تصادم کی صحافت کے لیے تصادمی صحافی کو کئی ساری چیزوں کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے پہلی بات جو ہے وہ ہے کمیٹمنٹ یعنی اس کا کتنا اعتبار ہے اپنے آپ پہ کہ وہ اس پیشے میں جاکے اس پیشے کے ساتھ پورا پورا انصاف کر سکھے گا یا کر پائے گا کمیٹمنٹ سے یہ مراد ہے کہ اس کو بلا کسی جھجک کہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ تصادم میں جتنے بھی چیلنجز شامل ہیں جتنی بھی چنوتیاں تصادم پیش کرتے ہیں صحافیوں کے لیے ان چیلنجز اور ان چنوتیوں سے لڑ کر اسے اس تصادم اور اس جنگ کی خبر رسائی کرنی ہوگی اور لوگوں تک اس کی خبر پہنچانی ہوگی نظرین اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہے وہ ہے اس کی فری ویل یعنی آزادانہ مرضی صحافی پہ کوئی بھی ایسا دباو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہو تصادم کی خبر رسائی کرنے کے لیے ہر ایک مدیر سے یہ بات کہی گئی ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی کسی بھی اخبار یا کسی بھی چینل کا مدیر اپنے صحافی کو تصادم کور کرنے کے لیے یا اس کی خبر رسائی کرنے کے لیے مجبور نہ کریں تیسری چیز ہے ایکسپیرینس یعنی تجربہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے تصادم اور جنگیں پہلے سے ہی دیکھی ہوتی ہے اور ان کی خبر رسائی بھی کی ہوتی ہے ان کو تصادموں اور جنگوں کی سمجھ ہوتی ہے ایک تجزیہ ہوتا ہے ہر ایک پارٹی جو تصادم اور جنگ میں شامل ہوں ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے جنگ کی کیا صورتحال ہے کیا شقل ہے اور کیا شقل اختیار کرنے والی ہے ان تمام باتوں کا ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یعنی یہ کہا جائے گا کہ ان کو ایک خاصی دلچسپی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اچھا تجربہ ہوتا ہے تصادموں کے بارے میں اور جنگوں کے بارے میں ایسے صحافی بنا سوچے بلا ججک تصادم کی خبر رسائی کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں ناظرین چونکہ صحافت کے مختلف میڈیا ہیں پرنٹ الیکٹرانک اور انٹرنیٹ وغیرہ اس لیے صحافیوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ تصادم اور جنگ کی خبر رسائی کرنا بھی الگ الگ طریقوں سے ہونا لازمی ہے اس لیے جو بھی صحافی تصادم یا جنگ کی خبر رسائی کرنے کے لیے جائے اس کے لیے یہ لازمان ہے کہ وہ یہ جانے کہ کون کون سی چیزیں اور کون کون سا سامان تصادم کے لیے اٹھانا ضروری ہے یعنی لے جانا ضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کے لیے تصادم کا سامان پرنٹ یعنی چھپائی کا جو میڈیم ہے ان کے صحافیوں وہ صحافت سے جدہ ہے ناظرین ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہیں انشورنس اپنے تحفظ کے لیے صحافی کو انشورنس کروانا لازمی ہے نہ صرف اپنی جان کا بلکہ اپنے مال کا بھی انشورنس ایک ایسی چیز ہے جس سے صحافی کو کم سے کم اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی مشکل یا خطرے سے دوچار ہو جائے تو اس کی جان اور اس کے سامان اور اس کے آیال کو اس چیز کا اس نقصان کا معاوضہ ملے اس کے بعد جو ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی ضروری ہے وہ ہے نفسیاتی تربیت یعنی سائیکولوجیکل ٹریننگ جو بھی صحافی نیا ہو تصادم کے لیے جس کسی صحافی کے لیے بھی تصادم یا جنگ کور کرنا یا اس کی خبر رسائی کرنا ایک نئی بات ہو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک نفسیاتی تربیت لے لے نظرین تصادم اور جنگیں خون ریزی اور تلاتم اور تشدد سے بھری ہوئی باتیں ہیں اور ظاہر ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسانی خون اور انسانی جان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے صحافی کا جو اس کا جو نفس ہے اس کی جو نفسیات ہے اس پر ایک بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے اس اثر سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے نفسیات پر ان نقصانات کو دور رکھنے کے لیے صحافی کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ایک بازابطہ ایک تربیت یعنی نفسیاتی ٹریننگ لے لے تصادم کو کور کرنے سے پہلے یا تصادم کی خبر رسائی کرنے سے پہلے اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ہے لیگل ایکشن یا لیگل ایڈ صحافی کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ یا اس کے سامان کے ساتھ کوئی بھی استثال ہو تو وہ کن قوانین اور کن اصولوں کے تحت اس کا معاوضہ برامت کر سکھے حاصل کر سکھے یا ان لوگوں کو سزا دلوائے جو اس استثال میں یا اس نقصان کرنے میں مجرم پائے جائیں ناظرین اب ان چیزوں کے بارے میں جانا جائے جو چیزیں ساتھ لے جانی بہت ضروری ہے ایک صحافی کے لیے ہر ایک صحافی جو بین الاقوامی سطح پہ تصادم کی خبر رسائی کر رہا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاس چھے چیزیں ہونا لازمی ہے پہلی چیز پاسپورٹ پاسپورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بھی مسئیبت میں فز جائے تو صرف اس کا پاسپورٹ ہے جو کسی بھی طرح سے اس کو بچا سکتا ہے پاسپورٹ اس کے ملک کی شناخت ہوتی ہے اس سے وابستہ اس کے ملک کی شناخت ہوتی ہے دوسری چیز ہے اس کا پریس کارڈ جس سے یہ ثابت ہو جائے اور جس سے یہ شناخت ہو جائے کہ وہ پریس یعنی میڈیا یعنی صحافت سے وابستہ ہے اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے اس کی انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس یعنی بینل اقوامی ڈرائیونگ لائسنس جس سے وہ اس تصادم کی جگہ پہ یا اس جنگ کے میدان میں اس کے ارد گرد یا اس سٹی اس شہر یا اس گاؤں میں آسانی کے ساتھ گاڑی میں گھوم پھیر سکے اور اس کو کوئی رکاوٹ نہ آئے اس کے بعد اس کو ان تمام راستوں کا گلیوں کا اس پورے شہر کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے ایک سٹی میپ ہونا چاہیے ایک نقشہ ہونا چاہیے جس سے اسے وقتن یہ پتا چلے کہ وہ کس جگہ پہ ہے اور تصادم کو کہاں سے دیکھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس جگہ پہ ہے جو بہت خطرناک ہے اور جہاں پہ حملہ ہو جائے اور کہیں ایسا بھی ہو کہ اس کو پتا ہو کہ وہ اس جگہ پہ ہے جو بلکل سیف ہے جہاں پہ اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہاں سے وہ اس تصادم اور اس جنگ کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکھے اور اس کی خبر رسائی کر سکھے اور لوگوں تک اس کی خبریں پہنچا سکھے اس لیے یہ لازمی ہے کہ اس کے پاس ایک سٹی اور روڈ میپ ہو ایک نقشہ ہو اس شہر کا اور ان غلیوں کا اور ان راستوں کا اس کے بعد صحافی کے پاس اس ملک یا اس جگہ کی جہاں پہ یہ تصادم یا جنگ ہو رہی ہو اور جہاں سے وہ اس کی خبر رسائی کر رہا ہو وہاں پہ جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو صحافت اور صحافت سے جڑے معاملوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان تمام ارگنائزیشنز تنظیموں کے اس کے پاس کانٹیک نمبر یا فون نمبر ٹیلی فون نمبر موبائل فون نمبر اور دیگر جو پتا ہیں ان کے وہ ہونا بہت لازمی ہے تا کہ مسئیبت کے وقت اور خطوں کے وقت پہنچائے اور ان سے مدد حاصل کر سکے اس کے بعد جو اس کو اپنے خود کے تحفظ کے لیے اور خود کی ترسیل کے لیے اپنے آپ کی ترسیل کے لیے اپنی ترسیل کے لیے ضروری ہے وہ ہے اس کا موبائل فون اور ظاہر سی بات ہے کہ تصادم اور جنگوں میں وہ موبائل فون کام نہیں آتے جو لوکل یا مقامی نیٹورک سے جڑے ہوئے ہوں ناظرین اور پیارے طلبہ جنگوں اور تصادموں میں ایک صحافی کے پاس جو موبائل فون ہونا چاہیے وہ سیٹلائٹ لنکٹ ہونا چاہیے اس کی وابستگی سیٹلائٹ سے ہونی چاہیے وہ سیٹلائٹ سے جڑا ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ کہیں پہ بھی مشکلات سے درپیش ہو کہیں پہ بھی اس کو خطرہ لگے اور اس کو پتا ہو کہ وہاں پہ مقامی کنیکٹیوٹی یعنی اس کی جو وابستگی ہے یا وہ اپنے مقامی نیٹورک سے جڑا ہوا نہیں ہے وہاں پہ اس کو یہ اعتماد ہو کہ میرے پاس سیٹلائٹ فون ہے اور میں آسانی سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ تک ایک ترسیل قائم کر سکھوں اور ان تک اپنی مصیبت یا اپنی پریشانی پہنچا سکھوں ناظرین اب وہ اہم باتیں جو صحافی کے لیے جاننی ضروری ہے کہ اس کو تصادم یا جنگ کی خبر رسائی کرنے سے پہلے کن چیزوں کا سے پرہیز کرنا چاہیے پہلی بات اس کا اپنا برطاو یعنی اس کا بہیوئر وہ تصادم یا جنگ کی خبر رسائی کرتے وقت ریپورٹنگ کرتے وقت ایسا برطاو کبھی نہ رکھے جو ہوسٹائل ہو یا جس سے لگے کہ وہ خود بھی جنگ میں ایک پارٹی ہے جنگ اور تصادم ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت سارے لوگ بے وجہ اور بے قصور مارے جاتے ہیں اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بے قصور اور بے وجہ تصادموں اور جنگوں میں مارے جاتے ہیں اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ان کو پہلے سے ان باتوں کو پتا ہونا چاہیے جو تصادم میں نہیں کرنی چاہیے جیسے پہلے ان کا برطاو ان کا برطاو ایسا ہونا چاہیے جو بہت فرینڈلی ہو اور بہت غیر جانب دارانا ہو اور منصفانہ ہو ان کے برطاو سے کبھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی یا کسی تنظیم یا کسی شخص کو سپورٹ کر رہے ہو نہ ان کے برطاو سے یہ لگنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی یا کسی شخص کے خلاف ہو ان کے برطاو سے یہ لگنا چاہیے کہ وہ اپنی تنظیم اور اپنی ارگنائزیشن یا اپنے جو ان کا میڈیم ہے جس تنظیم کے لئے وہ کام کر رہے ہیں صرف اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ اس جنگ اور اس تصادم کی صاف صاف خبر اور اس کی ایک کلیر پکچر ایک صاف تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے دوسری چیز خلے میدانوں اور بگیچوں اور پہاڑوں پر چلنے پھرنے سے پہلے اس بات کا دماغ میں رکھنا ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ یہ جگہیں جو ہے لینڈ مائنز سے ریپلیٹ ہوتی ہیں یعنی ان جگہوں پہ لینڈ مائنز بھی بیچی ہو سکتی ہیں پہاڑ اور خلے میدان جو ہیں تصادموں اور جنگوں میں لینڈ مائنز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور لینڈ مائنز کسی بھی پارٹی کی طرف سے لگائی جاتی ہیں دوسری پارٹی جو جنگ میں شامل ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لئے نظرین اس وقت دنیا میں عراق افغانستان پاکستان سری لنکا اور فلسطین تصادم سے دو چار ہیں اور بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو اپنی جانے گواں بیٹھے ہیں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو شدید سخمی ہوئے ہیں اور بہت صحافی ایسے ہیں جو اپنے جسم کے عیضہ کھو گئے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ تصادم کوئی عام بیٹھ نہیں صحافت میں جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک معاملے کی خبر رسائی کرنا بیٹھ کہلاتا ہے تو تصادم اس حوالے سے ایک الہہیدہ اور ایک مختلف بیٹھ ہے جو کہ بہت خطرناک ہے دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی ہے ناظرین اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ تصادم کی وجہ سے بہت سارے صحافیوں کو روزگار بھی ملتا ہے بہت سارے لوگ روزگار کھو بھی دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے صحافی بنے اور صرف اور صرف تصادم کی خبر رسائی کرنے کے لئے جائے جس طرح ایک جوان اپنی تعلیم کے دوران اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر جوانی سے گزر کر اپنے اپنی زندگی کے اگلے پڑاؤ میں ایک سپاہی بنے گا اور اپنے ملک کی خدمت کرے گا اسی طرح سے تصادمی صحافی اپنے اپنی مرضی سے اپنے عظم سے اس بات کا پہلے سے ارادہ کرتا ہے کہ وہ صحافت صرف اس لئے چنے گا پیشے کے طور پہ کہ وہ تصادم کی خبر رسائی کرے کیونکہ اس کی دلچسپی اور اس کا ذہن تصادم کی خبر رسائی یا تصادمی صحافی ہونے سے جدہ نہیں ہوتی ہے ناظرین آج ہم نے تصادمی صحافت کے بارے میں بات کی تصادمی صحافت کیا ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہیں اور اقوام متحدہ کی قرارداد جو پاس ہوئی دو ہزار چھے میں تصادمی صحافت کے بارے میں اس کے بارے میں بھی بات کی اور صحافی فیوچر ہے کیا مستقبل ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ناظرین اس موضوع کے اعتبار سے اگر آپ کو کوئی بھی شبہ ہو کوئی بھی بھی کوئی ہو تو آپ بلا ججک دیپارٹمنٹ آف ایم سی جے یعنی دیپارٹمنٹ آف ماس کمیونکیشن ان جرنلزم یا شعبہ ترسیل امو صحافت مولانا آزار نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہائدرباد پانچ سفر 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 تین دو پر اپنے سوالات لکھ کر اپنے جوابات یا اپنے شبے دور کریں اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع پر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے سلام علیکم موسیقی موسیقی